اور سب سے پہلے میں دعوت ہوں گا بین عزید شاہ صاحبہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہال کی تعلیوں کے ساتھ کہ پلیز آپ آئیے اور پاکستان میں سیاسی جمائیتیں اور ان کی پریورٹیز منورٹیز کے حوالے سے اس پر آپ باہر کارٹائز پی آ کے باہر کیجئے گا تینکوی سو بچ پہلے تو میں شکریہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھے یہاں پہ بلایا میرا دھوڑا سا گلہ گراب ہے اس لیے میں زیادہ حرصاتا ہے تم یہ بکریو نہیں کروں گی لیکن میری تو اسیز پر بات ضرور کرنا چاہتے تھے یہاں پہ پہلے بات ہوئی ایک پبکیشن کی جو سیٹر فر سوشل جسٹس نے پچھلے سال نکالی جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے جائزہ لیا تمام سیاسی جماعتوں کا جو بادیں انہوں نے اپنے مچھوڑ میں کیے تھے اور وہ بادیں جو انہوں نے پورے تحول کیے اچھا وہ جب آپ رپورٹ پڑھیں اور وہ بڑی اچھی رپورٹ ہے ملخصہ سب کو پڑھنی جائے ہیں اس میں دو چیزیں میری رائے میں حاضر ہوئی ہیں ایک دو کہ اس وقت میرا یہ خیالہ کے پاکستان میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت میں جس کو سمجھ بھی ہے کہ اکلیتوں کے مذہبی اکلیتوں کے ایشیوز یا مطالبات اثر میں ہیں کیا دوسری چیز اگر سمجھ بھی ہے تو کوئی سیریس نظر نہیں ہے کہ ان مطالبات کو یا ان ایشیوز کو اڈریس کرنا ہے میں آپ کو اس کی چھوٹی سے نسال دوں گی کیونکہ میں نے بہت رپورٹنگ کی پیشلے دو سال پی ٹی آئی کے جب حکومت آئی تو انہوں نے یقصہ حساب تعلیم لے گیا آئی اچھ اس میں میں نے بہت رپورٹنگ کی تھی پیٹر جیکب صاحب سے اس پر بات ہوئی اور جب وہ آیا تو تب بہت زیادہ انسانی حقوق کی تنظیمیں سبل سوسائیٹی صحابی سب لے شور بچایا کہ یہ اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے خلاف پرزی ہو نہیں ہے کیسے؟ کیونکہ اس میں جو سلمس لائے جائے جو کمپلسری سبجیکس ہیں جیسے آپ کو اردو انگلیش مات اس میں اسلامی بواد اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا تھا جس کی پہلے ہمیں شاید کوئی حساب نہیں جیسے آپ کو ایک اور اس میں مثال بھی نہیں ہوں جیسے اردو کی کتاب میں لکھا ہوگا تھا کہ بچوں سے ناک سنے اب یہ اردو کی کتاب ہے یہ سارے بچے پڑھیں گے مسلم بچے بھی پڑھیں گے جو ریلیجس مائنورٹی سے بھی تعلق کرتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے لیکن ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پہ کوئی خاص بار نہیں کیا انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹری کر دیا اس پہ آمن در آمن بھی ہو گئی پھر آئی ایک نئی سیاسی جمعات بلکہ میں کہوں گی دیرہ سیاسی جمعات ہے پی ٹی آئیم کی حکومت آئی اور مجھے یاد ہے کہ ایک ہفتہ بعد وزیراعظم شباہ شریف صاحب نے ایک لانچ رکھا تھا وہاں پر سارے صحافی تھے میں نے ان سے صرف ایک سوال پچھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب اپوزیشن پہ تھے آپ نے ایک سا نساب تعلیم پہ بہت دن خیل کی تو کیا اب آپ کی حکومت ہے کیا ہم اس کو ختم کریں گے اس کو ریویو کریں گے انہوں نے کہا بلکہ ہم نے قرمیٹی بنائی ہے ایسا ریبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم جس میں جو بھی اقلیتوں کی یہ خدشات ہیں خواتین کے ہیں ہم ان سب کو دیکھیں گے اور ان چیزوں کو ختم کریں گے اس سیلوبس کو ریویو کریں گے آج تک ایک کتاب نہیں بدلی میری خود بیٹی سکول میں پڑھتی ہے وہی کتابیں ہیں کردو کی جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کوئی سیلوبس مجھے جی آئے جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑا ہی نون سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اکراس تا بورڈ ساری ہماری سیاسی جماعت میں شاید نون سیریس نسٹی ہے اور شاید ایک خوف بھی ہے کیونکہ ایک ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت اکدار میں ہو اور وہ ٹرینڈ کیا ہے کہ جب ان پہا پسند جماعت میں سڑکوں پہ آتے ہیں تو بوری کے پوڑی ہماری ویاست جو ہے پچھتا ہے اس کی مثال ہمیں کچھ مہینے پہلے دیکھیں کہ ہمارے جو وزیرِ آخلا کے ٹیرے میسٹر کے لانا سنان آسا وہ بریس کانفرنس کر رہے تھے نحری کے لبے کے ساتھ اور جب بھی وہ سڑکوں پہ لکھتے ہیں ان کے ساتھ مویدے ہوتے ہیں اور یہ وہی جماعت ہے جو نفرت پھیلاتی ہے جن کی وجہ سے اور خاص نور پہ ٹاگٹ کرتی ہے ایک ایسی مائنورٹی کو احمدی کمیونٹی کو ان کے خلاف جس قسم کی نفرت خلائی جاتی ہے روز میں تو صحافی ہوں مجھے تو تقریباً روز آج کل ریپورٹ آتی ہے کہ ان کی عبادت گاؤں پہ حملے ہو رہی ہیں اتنی تیزی سے نفرت اور ہیٹ کرائیم بڑھ رہی ہے خاص نور پہ پنجاب لیکن خاموشی بلکل خاموشی ہے ہماری حکومت کی طرف سے ہماری ساری سیاستی جماعتوں کی طرف سے تو میں آخر مصرح اتنا تو ہوں کی کیونکہ آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک نئی مساقی جمعورت ضرورت ہے ساری سیاستی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے تو اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو امید ہی ہم کا ذکر میں کہ اس ڈیسیجن ریف پروسس میں اقلیتوں کو شامل کیا جائے گا خواتین کو شامل کیا جائے گا ہماری حکومت کیا جائے گا ہماری حکومت کیا جائے گا موسیقی 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 موسیقی